محمد قاسم ہن میں شرکت فرمائیں گے یہ کس طرح سے پوسیبل ہے جبکہ قرآن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں او ماتا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اعلان فرمایا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور اس کے بعد پھر باقی صحابہ نے بھی اس چیز کو ایک سب کیا تھا تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر خود شرکت فرمائیں گے بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ افضل شہداء ہوتے ہیں جس طرح سے شہید اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کا ہم سے پردہ ہو گیا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی کے نزدیک وہ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاؤُونَ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے ہوئے قطال کرتے ہوئے جان جانے آفرین کے سپرد کر دیں ان کو مرا ہوا نہ کہو ان کو فوت ہوا ہوا نہ کہو بلکہ بَلْ اَحْيَاؤُونَ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں صرف تمہیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے طرف سے رزق پا رہے ہیں جس طرح سے شہید زندہ ہوتا ہے اسی طرح جو انبیاء ہوتے ہیں وہ افضل و شہداء ہوتے ہیں وہ تمام شہداء سے افضل ہوتے ہیں اور جس طرح سے شہید زندہ ہوتا ہے اسی طرح اسی طرح نبی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں اور جو درود و سلام ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجتے ہیں وہ ان کو پیش کیا جاتا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیتے ہیں اس کی دوسری اگزیمپل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس طرح سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہراج پر تشریف لے کر گئے تھے تو اس سے پہلے مسجد اقصہ میں تمام انبیاء اکرام اللہ کی ازن سے عجازت دی گئی تھی اور تمام انبیاء وہاں پر حاضر ہوئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام انبیاء اکرام نے نماز عدا فرمائی جس طرح سے انبیاء وہاں پر موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں انہوں نے نماز عدا فرمائی لیکن عام لوگوں کو اس کا ادراق نہیں تھا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی بلکل اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی جائے گی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس غزوہ ہند میں شریک ہوں گے بلکہ اس کو لیٹ کریں گے لیکن وہ روحانی شرکت ہوگی عام لوگوں سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکے گی ان کی شرکت ویسے ہی ہوگی جیسے انبیاء اکرام کی شرکت مسجد اکسا کی نماز میں ہوئی تھی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئی تھی لیکن عام لوگوں کو اس کا ادراک نہیں تھا یہی معاملہ ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہند میں بنفس نفیس شرکت فرمائیں گے لیکن وہ روحانی شرکت ہوگی صرف جو امام المہدی لیٹ کر رہے ہوں گے غزوہ ہند کو ان کو معلوم ہوگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کی غالبا ملاقات بھی ہوگی لیکن عام لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہوگا وہ ایک روحانی شرکت ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ غزوہ ہند کو غزوہ کہا جاتا ہے کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازاتے خود اس غزوہ میں روحانی طور پر شریک ہوں گے اور امام المہدی کے ساتھ غزوہ ہند کو لیٹ کر رہے ہوں گے بہت شکریہ السلام علیکم موسیقی